اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتب میں کیا یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود بھی جزید کی بیعت کی اور لوگوں کو بھی بیعت توڑنے سے روکتے تھے آج ہی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے جب واقعہ حرہ کے موقع پر یعنی اس سے پہلے یعنی لوگ جزید کی بیعت توڑ رہے تھے اسی کے برے سے واقعہ حرہ ہوا نا جب حضرت حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب اس مردود کی بیعت کیا ہم نے رکھنی ہے تو انہوں نے بیعت توڑ کے پھینک دی تو وہ بغاوت کو شمار کیا گیا پھر یعنی جو ہے وہ فوج بھیجی تین دن کے لیے مدینہ حلال کیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ اب ایک تلخ داستان ہے اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں واقعہ حرہ کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے وہ دیسے بہت زیادہ ہیں میں بیان کروں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا میرے رسیچ پیپر میں پڑھ لیں تو وہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے نا جی اس واقعہ حرہ کے اندر یزید کی فوج نے ظلم ڈھایا تھا اس واقعے سے جس پہلے عبداللہ بن عمر کو تو یہ پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو یزید چاٹھ دوڑے گا تو وہ لوگ کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی تم اپنی بیعت کو نہ اتار کے پھینکو کیونکہ میں نے نبیل اسلام سے سنائے کہ جو مرا جبکہ دوسری طرف جو تھے نا بریلوی دیوبندی علیدیس وہ کہتے تھے نا عبداللہ بن عمر کیا بریلوی دیوبندی علیدیس یہا تھا دوسری طرف دوسری طرف بھی کم اس کم تابعین تھے جو بیعت اتار کے پھینک رہے تھے ان کو کوئی ایران نے تو فانڈ نہیں کیا ہوا تھا اسی زمانے کے لوگ تھے ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے ایک عبداللہ بن عمر کی رائے ہے باقی لوگوں کی رائے نہیں ہے پھر جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے وہ دوسری طرف وہ لوگ موجود تھے جو یہ محمد بن انفیہ والی آدھی روایت البدائیوانا ایسے پیش کرتے ہیں جس کو میں نے کہا کہ اگر صحیح مانے گے تو پھاس جائیں گے تو اس میں تو عبداللہ بن مطی صحابی کہہ رہے ہیں کہ قریب اسمان سے پتھر برس پڑے ہم نے جو جزید کے کرتود دیکھے ہیں وہ شراب بھی ہے نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کی اب کیا بیعت لے کے چلنی ہے تو وہ دوسری طرف بھی لوگ پارٹی موجود تھے تو صحیح مسلم میں آتا ہے بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یعنی وہ مانا کرتے تھے لیکن دوسری طریقے والی لوگ نہیں مانتے تھے تو اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس موقف کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف غلط تھا انہوں نے اپنی وفعات کے وقت ان چیزوں کو مانا بھی ہے کہ مجھ سے مسینڈل ہوئی ہیں چیزیں دیکھیں جب بندے کو آخری وقت میں چیزوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے پرانے واقعات تو کوٹ نہیں کرنے چاہیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حاج والے چپٹر میں کہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کرنے کے لیے آیا حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر کو اس نے تیر مروایا تھا زہر علود تو وہ اسی سے ہی شہید ہو گئے سیونٹی فور اجری میں تو جب وہ بیمار تھے نا اس زہر کی وجہ سے تو عجاج بن یوسف نے تیمارداری کی اس نے کہا مجھے کاش پتہ چل جائے آپ کا قاتل کون ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو عجاج بن یوسف کو جواب انہوں نے تقییتاں دیا اور ان کا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے یعنی تم ڈریک تو نہیں کہہ سکتے تھے نا تو ظالم تھا بے شرم تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو اس نے ٹانگ دیا ہوا تھا صحیح مسلم میں آتا ہے میرا قلیب وہ ضرور دیکھیں آل امیہ کا پالتو دہشد گرد حجاج بن یوسف سر لاکھوں لوگوں نے دیکھا قلیب وہ دیکھا کہ تیف مہنچ ہے ادھی فوٹو بھی لاتی ہے میں وہ اصل میں نا قطر والوں نے میرے حالے فلم بنائی ہے حجاج کے اوپر تو وہاں سے میں نے تصویر نکالی تصویر فٹ ہے تقریبا نام شکل ہی ہوئے گا امید ہے جس طرح میں فوٹو لائی ہے اچھا تو وہ اجاج بن یوسف نے ہی قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو المستدل حاکم میں مجود ہے مجموع زوایت کے اندر مجود ہے میں نے رسیچ پیپر میں ڈالایا کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنی زندگی میں کسی کام پہ نہ نماز کے چھوٹنے پہ نہ روزہ کے چھوٹنے پہ میں نے کبھی چھوڑا نہیں سوائے ایک چیز کا مجھے غم ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا جو قرآن میں حکم تھا سورہ اجرات میں کہ جب کوئی قوم بغاوت کرے اس کے خلاف کتال کرو فیعت الباغیہ کے خلاف اور اُلُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ٹھیک ہے ان کی اطاعت کرنی تھی تو عبداللہ بن عمر کو زندگی کے آخری لمحات میں جو حقیقت سمجھ آئی وہ مولا علی کے ساتھیوں کو مولا علی کی زندگی میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ جو پٹڑی ہے یہ کس طرح بدل چکی ہے اس کا اینڈ ڈیزلٹ کیا ہوگا تو جب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں یہ بات سمجھ آگئی اور وہ افسوس کرتے تھے اس بات کے اوپر تو اب پرانی ساری باتیں ان کی منصوخ ہو گئی ان کو پیش نہ کیا گئے سر ہمیں لوگ ناس بھی میسیج کر رہے ہوتے تھے جب جن جوانوں میں ہمارے موبائل بھی ہم یوز کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دیسے بھی تو بیان کریں نہ کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے تھے سر ہم نے بیان کی ہے پہلے بھی کرتے تھے لیکن بتائیں یہ منصوخ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ناسخ منصوخ والے معاملات میں ہمیں کہیں کہ آپ وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے بقری کا گوش کھایا اس کے بعد وضو کیا سر حدیث ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب ضرورت ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اب بقری کا گوش کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ تو منصوخ ہو چکی یہ بات تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم بیان کر دیں گے اس کے بعد بتائیں گے اس سے اگلی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے پھر غزبہ تبوک کے موقع پر ایک وضو سے نکلے گا ریزلٹ انہی چیزوں سے نکلے گا جو ہم بتا رہے ہیں دوسرا عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں چونکہ پیسے مزاج رہے ہیں موت کے وقت تو انسان ایکٹیم مزاج ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے موت کا وقت جب قریب آیا اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی جب ابن زیاد ان کی اعادت کے لیے ہے میں نے اس پیپر میں ڈالا ہے تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھنا میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ بدترین چرواحہ وہ ہے کہ جو حکمران ہو اور وہ اپنی ریایہ کے ساتھ ظلم کرے اور اس میں آپ مسلم کے طریق دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ حالت نظام میں تھے اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کبھی عدیث بیان نہیں کی تھی اور اس میں راوی کہتا ہے کہ وہ عدیث بیان کرتے میں صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں بچ جاؤں گا اس مرض میں تو میں عدیث بھی تم سے نہ بیان کرتا تو سر حسین پھر کون مان جبے تو اسی کہنے حسین وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے عدیث بھی نہ سناتا لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میری سامنے تو اب مجھے کوئی ڈار نہیں رہا تو سن کہ نبی نے اسلام فرمایا تھا بدترین چرواحہ وہ ہے جو حکمران چرواحہ ہو ابن زیاد کو غصہ آگیا اس نے کہا تو تو محمد کے صحاب کا بغصہ ہے اس کا ترجمہ ابن زیاد فرمانے لگے ہیں آپ تو صحابہ اکرام کی باقیات ہیں یہ ترجمہ کر دی ہے مجھے بڑا دکھ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ابن زیاد یہ عرکت کریں گے جو بندی علیہ دیس نے صحیح ترجمہ کیا ہے تو وہ یہ ترجمہ کا ترجمہ باقیات ہیں اس نے کہا بوسے ہیں کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں پڑے غصے میں ہیں انہوں کا بوسے ہم لوگ نہیں بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو تو اس کا ملکہ ہے انہوں نے اپنے زیاد کو صحابی کہا دیا نا پھر اس صحابی نے یہ مکاری جب کرتے ہیں نا تو وہ پکڑی جاتی ہے یہ والی چیز چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے انہوں نے موت کے وقت کی یہاں پہ جو صحیح بخاری میں فور ون زیرو ایٹ نمبر حدیث ہے حضب خندق والی جو ان کو حضم ہی نہیں ہوتی جب حضرت معاوی خطبہ دینے کے لیے ہے تحکیم کے بعد تو سیدہ افسہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کیا اسے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاوی آئے ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری غیر مجودگی کوئی کوئی سازشی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی سازش کتاب کو پارٹی بنا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں مجمورن چلا گیا بیٹھ گیا وہاں جا کے تو حضرت مغرابی کہتے ہیں انہوں نے تقریف شروع کی تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا نا تو اپنا سینگ اٹھائے الفاظ بھی بڑے ہوتا ہے عرب کے لوگوں کے سٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں عبداللہ بن عمر خاموش ہوگئے اور رابی بات میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر ایک بندہ تو شام کا گورنر ہے اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگی جرموک کے بعد وہ بیض ہے اپنے چرح کے ذریعے اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں آپ بیشے کہتے رہے ہیں کہ وہ پیچھے انٹینشن کے ساتھ سے عثمان تھی انٹینشن کہی نہ کئی ظاہر ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تھا بغاوت کی نا بل وہ جو حضرت عمر کا اترام نہ کریں انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے بڑی شخصیت کا اترام نہ کریں تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے تو وہ وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب دولہ بن عمر سے جب مجمچ ہٹ گیا کہ آپ کو چاہیئے تھا وہ آپ یہ ادھر ہی جواب دیتے ہیں ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس کو جواب دوں کہ تُٹ سے زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے یعنی جنگ عہد میں جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کہ ہمیں یہ دونس لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے اقدار ہو پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں ہی آدھ آگئیں تو پھر میں نے اسی پہ اختفاہ کر لیا یعنی پیسیو مزاج اپنے باپ کی بتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن یہ ان کا یعنی بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتا چلے اور وہ پانفلٹ میں ڈال لیں اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیختا رہتا کہ یار یہ کتنی بتمیزی کیا آپ نے ماننا ہی نہیں تھا تو شکر ہے بتا گئے اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کومیٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی اس سے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا اندازہ ہو گیا عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے اور کون بچا رہا ہے عبداللہ بن عمر تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے تو اکبرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں جو جائز ہے نا کچھ معاملات کے اندر اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے میں نے ایک حدیث بھی ڈالی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آگے حدیث بیان کرتا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے نہیں تو دل میں برا جانے لیکن یہ امان کا سب سے کمزور درجہ ہے ٹھیک ہے نا تو عبداللہ بن عمر یہ حدیث معاملے سے ابن مسعود کی زیارت کے لئے چلتے ہیں تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ میں نے پانفلیٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ یار چلو آپ بڑا اچھا موقع ہے عبداللہ بن عمر کو منوانے کا تو ملنے کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہاں مجلس میں پہنچتے ہیں تو میں ابن مسعود سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ یہ حدیث بیان کی تھی نا تو ان کا ہاں تو انہوں نے کہا وہ عدیث تو ہمیں سنائیں تو پھر انہوں نے ابن مسعود نے عدیث سنائی سب کمال عدیث ہے ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو کچھ ساتھی اس کے ہوتے ہیں جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں معاملہ سیدھے رہتے ہیں لیکن جب وہ قریبی ساتھی اٹھا لیے جاتے ہیں پھر ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بن جاتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا ہوتا اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے کتال کرے وہ بھی مومن ہے جو زبان سے کتال کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے لیکن ذالک ادعف الیمان اس کے بعد تو اس میں ایمان ہی نہیں یہ وہ عدیث ہے یہ آخری عیسیٰ مشکات میں بھی ہے لیکن پوری عدیث کیسے شروع ہوتی ہے کہ یہ عدیث جب ایک تعوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ناخلفوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اس سے مطلب ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا اچھا پھر جب وہ عدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سکوت کر لیتے ہیں تو عبداللہ بن عمر کے مزاج میں پورے پورے لیکچرز دے سکتا ہوں کہ ایک میرا کلپ بھی تھا the difference between the natures of ابن عمر اور ابن علی اس پہ میں نے یہ کچھ باتیں بتائی تھی آج میں نے کچھ اور باتیں بتا دی اس پہ بھی ایک کلپ بنا دی جائے گا ٹھیک ہو گئے دی